السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو آن آدھر ڈے آن آدھر ولوگ کیسے ہو سارے اچھا جیسے کہ ہم مانکیرہ میں تھے جگرکوٹلی کے اندر تو آج کی ایکٹویٹیز ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ مامو بتاتے ہیں آپ کو کہاں جانے آج جی مامو جی سب سے پہلے ہم ادھر سے جائیں گے مانی ادھر ہے گورنمنٹ کا فارم کیمل فارم جی تو پہلے اس کا وزر کروائیں گے آپ کو وہ گورنمنٹ پنجاب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہے تو ان سے بات ہو گیا میرے دوستہ منوانی صاحب کی جو چیرمین جلی جلہ کاؤنسل بکھر کی ہیں جنہوں نے ان کو فون کر دیا کہ میرے گیسٹ آ رہے ہیں تو وہ ہمیں ریسیو کریں گے اور اس کا وزر کروائیں گے انشاءاللہ اس کا وزر کرنے کے بعد ہم لتن والا ہے ادھر دریا کے کنارے کے نزدیک ادھر رات کو تیتر کا شکار کھیلیں گے تیتر جو ہیں وہ درختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو آپ لوگ جائیں گے ادھر وٹارس کے ذریعہ روشنی میں ڈھونڈیں گے اس کے بعد آپ اس کو شارٹ کریں گے فیر کریں گے اور وہ جتنے بھی مل جائیں گے وہ انشاءاللہ ان کا شکار کر کے ادھر کھانا کھائیں گے وہ شکار لے کے پھر واپس رات کو لیٹ نائٹ ہم ہی ادھر واپس آ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صبح اللہ خیر کرے گا ناشتہ کریں گے ادھر سے نائیں گے تیار ہوں گے پھر واپس چلے جائیں گے جو شکار ہے نا وہ ہم ایسے کریں گے رات کے چراغے پر اس کے ہم کہتے ہیں کہ بیری یا کوئی بھی درخت ہوتا ہے نا تیتر اکثر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹارچ کی لائنڈ مارتے ہیں تو وہ اڑتا نہیں ہے اس کو روشنی پڑتی تو وہاں پر ایسے سٹیل ہو جاتا ہے تو اس طرح شوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دن کے اندر تیتر کا شکار تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ اس کو فلائنگ شوٹ کرنا تھوڑا سا ٹف ہے اس لئے اور باقی انشاءاللہ چلتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ihren بیٹھ یہاں پہین چلتے ہیں ٹارچ کی طرح ٹ� یہ ہے ہاں جی مارے مرزش شاہ صاحب مارے بائیں اب مامو آپ گنے دارف کرواتے ہیں ان کے ساتھ یہ میرے بڑے محسن اور بڑے پیارے بہن ہیں سید مرزش شاہ صاحب یہاں کے ڈیسی ڈگر کو کیجئے چیئرمن بھی ہیں ان کے موائدات کی جنی دادا سائن اور بابا کی نظار شریف ہے اس کے بارے میں طارق تو یہ رمضی کروائیں گے لیکن بڑی اپنے علاقے کی ہر دیل زہید سید شکسیت بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لوگ ہیں اور لوگوں سے پیار کرنے والی خاندانی لوگوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے ان کو اپنے علاقے میں بھی اور خاندانی شرح بھی ایسا داد قبیلے سے ان کا تعلق ہے تو ہمیں ویسے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے بابا سائن بھی ہمیں بہت پیار کرتے تھے انہوں میں بلکہ مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا تو آئی تاکہ انشاءاللہ تعالی وہ امرشتہ جو ہمارا قیم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ریچل کو انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں بلکہ اپنے اولاد کو بھی میں نے یہ انصیت کی ہے کہ اس خاندان سے ہمارا اس سے بسیت علق ہے اور آپ نے اس کو ہمیشہ برکرا لگایا شاہ صاحب بتائیں کہ درگاہ کے مطلب ہے مہمانوں کو بلکہ مہمان کہنا میرے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا گھر ہے یہ احسان ڈوگر صاحب اور چھوٹے احسان صاحب اور شراج صاحب اور حماد اور ہمارے پتھان صاحب بھائی اس نین اور علی بھائی یہ ہمیں عزت بخشتے ہیں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اچھا وقت ہمارے ساتھ گزرتا ہے ان کا تو گزارش یہ ہے کہ ہم ڈگر کوٹلی ایک یونین کونسل ہے اور بیسیکلی ڈگر کوٹلی کا نام جو ہے سادات فیملی خصوصاً میرے دادا سید حسین بخشاہ صاحب جو کہ پیر تھے اور روحانی شخصیت اور ان کا ایک مشہور جو ان کے دعا ہے جن لوگوں کو ان کی دعا لگی ہے وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پیر صاحب کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد ہماری گدی ہے اچھ شیر شاہ سید جلال جو کہ بھاول پور میں ہیں وہاں سے ہمارا شجرہ شروع ہوتا ہے اور وہ لاسٹ پہ شجرہ جا کے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں سید محمد عراق بلد میں ان کا مقبرہ مزار ہے وہ ان سے ہماری گدی شروع ہوتی ہے اور جو ہمارا ہیڈ آفیس ہے جیسے مدینہ تو سادات کہتے ہیں برے صغیر کا اچھ شریف ہے اچھ شریف سے ہماری گدی شروع ہوتی ہے اور سرکار بہاول حلیم شاہ وہاں پہ ان کا مزار ہے اچھ شریف میں ان کی اولاد ہیں ہم اور میرے دادا حسین وقت شاہ روحانی شخصیت تھے اور ہم نقوی البخاری سادات ہیں حاشمی کا لکب ہمیں ہے حاشمی ہمارے دادا سید حاشم دریاشا تھے ان کو یہ ان کی محنت سے نا یہ جو باولا کتا کٹا ہے ہلکا کتا کسی کو کٹ لیتا ہے اس کا دم غدہ ہے ہمارے پاس جو کہ گرنٹڈ ہے جیجے انجیکشن وغیرہ نام بھی لگوا ہے جنہیں میرے دادا جی دم کرتے تھے میرے بابا سید غلام ابباد شاہ ڈگر کونٹلی وہ بھی مشہور شخصیت تھے مولا انہیں دونوں باپیٹوں کو وری کرحمت فرمائے تھا میاں صاحبان کے وہ میرے بابا بہت دن سے پیار کرتے تھے اور جاتے ہوئے ہم گئے تھے ایک بار لاہور تو وہاں باپسی پہ جب ہم آئے تو میاں صاحب کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ رکھا میاں صاحب کو کہا کہ یہ تمہارے آج کے بعد پہلے میری والے جگہ آج ان کے پاس ہے اور آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے اور انشاءاللہ میرے بھی اور جب تک میرا خون میری اولاد کے رگوں میں ہے ان کے ساتھ اور ان کے اولاد کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا تعلق رہے گا اور تھینک یو فار آل فرینڈز میربانی فرمائی میرے پاس آئے مجھے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے جو ہے نا سعادات کانا ہم تمام جتنے میرے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی تمام شکر گزار ہیں یہاں پہ مہت شکر گاڑی شاڑی ریڈی ہو گئی ہے دوسری گاڑی بھی آ رہی ہے بس ہم نکلتے ہیں اپنا سفر اگر کو آغاز کرتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں تو بلکہ گاڑی آئے گئی ہے وہ منصر بھائی کی گاڑی آگئی ہم لوگ اس میں ہوں گے اب ایڈجسٹ ہوتے ہیں ریکھتے ہیں کیسے جانے سب سے پرلے جانے جی کیمیل فارم تو ادھر چلتے ہیں لیکس بو ایڈجسٹ ہوتے ہیں کامل فارم کامل فارم فائنلی جی کافی سفر کر کے اور کامل فارم پہ پہنچ کے ہیں یہ ہے جی کامل فارم زیلا بکر کے اندر شہر ہے جی مانی ہاں ایسے ہی ہے یہاں محمد جی بریڈنگ رہ کراتے ہیں ان کی ہاں ہاں بھی فرس ٹائم ہی آئے ہیں میرا خیال ہے چلیں چلیں پندل جاتے ہیں ہمیں وزیٹ کرتے ہیں آپ کو بھی دخاتے ہیں اچھا جار ہم اب جا رہے ہیں انیمل شیٹ کی طرف جہاں پر یہ سارے کیملز ہوگا رہا ہیں میرا خلی پہنچ بھی گئے ہیں وہ ان کا مین آفیس تھا ادھر سے ہمارس آتھ رہے ہیں جو اسٹرکٹر وغیرہ جو ان سے ان کے ہیں وہ آگے میں بتائیں گے بھی ہمیں چلتے ہیں ابھی کیا رہے ہیں کیمل گھر آنے بھی شاید بہر کے ہوں تو آتے ہیں اور دکھاتے ہوگا رہا ہیں ہمیں 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 کیا ہمیں 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 ابھی تو صرف اندر ہے ایک میل آپ کو دکھایا ہے نا ابھی ان کے اور بھی کامل آنے پتہ نہیں کتنے کونٹی یہ نہیں پتہ باقی یہ یہاں پر جو کاملز ہیں وہ بریڈنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کی سٹیڈیز کے لیے دفرنٹ سپیشیز ان کے یہاں پر اور جیسے کہ کراوس ویر اکرمانہ یا دفرنٹ سیل اور پرچیز جو سی ہے نا یہ پورا ان کا کامل فارم جو کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہنڈل کر رہے ہیں ابھی تو خالی خالی لگ رہے کیونکہ سارے جنسا جسرے بھی انیمیلز ہیں کاملز ہیں وہ مرحل باہر کنک ہیں وہ شاید آئیڈنگ نو کس کام کے لیے آ رہے ہیں آتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کونٹیٹی ویدارے کسنی ارمول بتا کر کہ آپ انتا ہوں گے انشاءاللہ یہ دیکھو جی آ رہے ہیں واپس یہ فیمیلز ہیں شاید ہے اگر آپ کے لگے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سبتا ہے لسا امران میں ملتا ہے ملتا ہے دلتا ہے ملتا ہے باقی اس لئے ملتا ہے اِن در باقی سے ملتا ہے شاڑا ہے کچھ ادھر ہیں کچھ آگے شیڈ ہیں اس نگر کے کتنا جانور ہے ٹوٹل یہاں پہ باقی شیڈ جڑے نیا ہے صحیح 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 وہ بھیڑے اور گائے صحیح 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 ٹھیک ٹھیک چلو یار چلتے ہیں ادھر کو وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی یہ ہے جی تھاری کیٹل فارم وہ دا تھا جی کیمل فارم اور یہ ہے کیٹل فارم اللو جی سلتے ہیں اندر دوس کے لیے نہیں ہے یہ صرف گوش کے لیے میں نے کہا بھی دکھا جاں رہی ہے اندھر جی ابھے دھر سے ہوکی ہیں جاں پر یہ گائے وگر آتی ہیں یہ بھیڑے بھی ہیں یہ بھیڑے بھی ہیں تو جا رہے ہیں دیکھنے یہ شیف فارم یہی ہے جیسے کہ انہوں نے فی میلز کے لیے لگہ یہ سا رہی ہیں اور تقریبا اور یہ ساری کھانے پینے کریں یہی ہی یوز ہوتی ہیں اس کے اندر جانک ہے یہاں پر انساہی میل ہے ایسے یہ شیڈ بنے جو ملز کے لیے فی میلز پاہے لئے ہیں بچے بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں رکبہ بھی مشہللہ اچھا خاسہ ہے اور فارم بھی اچھے بنے جو ڈاکٹرز بھی ہونے پر ہیں اور فل کیر کے ساتھ یہ فارم چاہ رہے ہیں ٹوٹل فارم یار یہ ہے میرا خیال یہ بھی کچھ ہے اور ہم نے جونسا وزیڈ کیا وہاں پر ہے جی کیمل فارم در سے آئے ہیں تو یہ آگیا جی کیٹل فارم اور یہ ہے جی شیف فارم مطلب کہ اس طرح کر کے انہوں نے ڈوائیڈ کیا ہوئے اور اچھا خاصا رکھ بہت ہے اچھی چیز ہے یار ایک چیز کو انہیں پیجرب کیا اور اچھی طریقے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جونسا ڈاکٹرز بھی ہیں یہاں وہ جو گریڈنگ کروا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان کی سٹیڈیز کے جونسا کی جا رہی ہیں اور پھر جونسا ان کو آگے جونسا جو بھی بزنس ہے ان کا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے یہ چیز بھی چلیں ابھی چلتے ہیں گاڑیوں کے طرف پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور بلکہ ابھی ہم نے جانا ہے تھوڑے دیر بعد جائیں گے یہاں پر ایک گاؤں ہیں ایسے ہی ریگستان جیسے گاؤں کیا ہے وہ چھوٹا سا وہاں پر جگہ ہے جہاں پر ہم پچھلے دو تین سال سے آ رہے ہیں اور شکار بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر جانا ہے آج تیتر کا شکار کریں گے تو وہ ہوگا رات کو مجھے تھوڑی سی ٹنشن ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے گا نہیں آئے گا پر پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو نظر آجائے چلیں باقی جو بھی پلان بنتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اچھا یہ ہے جی ویل ملک کے پنجابی میں کھو دیکھئے اچھا خاصا گہ رہا ہوئی فون سنبھال کے یہ یہاں سے ایسے اور یہاں پر جی کیمرا یہاں کوئی بھی جانور لگا جیتے ہیں جو گھومتا رہتے ہیں وہ اس فیل کو گھوماتا ہے اس فیل سے یہ گھومتا ہے اس کے ساتھ جنس ہے وہ بالٹیاں شالٹیاں جنسی بھی لگتی ہیں پانی کے اندر اچھا یہ ہے جی کیمل بریڈنگ اینڈ ریسرچ سینٹر تو ابھی چلتے ہیں اندر کچھ ہے چائے شائر کے انظام کیا ہوئے وہ کھابی پہ سکھرس کے بارے یہ ہے جی کیمل کی بریڈ یہ تھاری کیٹل ہریانہ کیٹل یہ ایک مجھے تھلی شیب تھلی شیب اور مارچہ کیمل یہ ان کی ڈیٹیل ہوگی رہا لکھی نہیں ہے چائے شائے بنگی یہ چائے پیتے ہیں پھر ہم نے شکار ہوئی جگہ پر جانا ہے نکلتے ہیں اندر کو پھر شکار کریں گے آہ بالکل چلو 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 جلو 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 اچھا جی کیمل فارم سے تو ہم فارق ہو چکے ہیں اب نکر رہے ہیں ہم شکار جہاں پر جانا ہے اندر کے لیے تو سفر کا حضارت کرتے ہیں سفر کو باقی یہ میرا خیال ہے ہم کو ہم بر جا کے ملتے ہیں چلو بہے پہنچ چکے ہیں شکارول جگہ پر یہ لتھند گاؤں ہے اس کے اندر جو دیرے پر آئے ہیں وہ ہے جی دیرہ یوسف کھمان تھے کہ ان کا دیرہ ہے اور یہ شاید نظر آرہا ہے آپ کو جو دے دو تھند ہے یہاں پر بھائی جو دے دو آپ ہی لے لو شاہل سازدی کافی ہے یہاں رہا نا ملٹا کھاؤ گی نہیں یار ابھی نہیں رستے میں بہت کھائیں ہیں ابھی تھوڑا دیت وقتنا نکلتے ہیں پھر آپ کو ساتھ ہی لے کے چلیں گے میں نے ابھی کیمرا یہ چینج کی ہے میں نے اس نین سے اس کا فان لیا ہے یہ 14 پرو ہے تو میں ہر قوالٹی اس کے اندر کافی بہتر ہے پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ ایک اور ٹاچھ اور ایڈ کر کے تو زیادہ ویو اچھا ہو جائے گا شرك مالن ہے ہاں ریفل کر لو چلو گے چارے بڑھے ہیں میں نے وزنی کا دل کتنے آنے ہیں چھے بہت زیروں یہ آگے آگے جا رہے ہیں علی اور حسنین جن کا دل ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں ان کو پتا ہے کہاں کم بیٹھتے ہیں بہت دنگ کرتے ہیں یہ جوتے کے پر لگ گئے اس کو ایسے یہاں پر یہ بتاتے ہیں مبد بوٹی بڑی مبد گردی ساتھ نال ہے ایسے جان دیں چھوڑ دیں اس لیے کو محبت کرتی ہے کہ جان چھوڑتی نہیں ہے چلو 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 کیا تو نے بولا ہے تو بھی بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے چلو چلو یہ شوٹ میلتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تک تو بس زلادت کی ہو رہی ہے اور زلادت ہونی بھی ہے تو یہ پتہ ہی ہے سب کو کیوں تیری میز نہیں ہو تیری میری تیری میری تیری میری رین کا میری یس یار لگے ہمیں ابھی تک دوننے ابھی تک کچھ ملا تو کنی انشاءاللہ کچھ نہ ملتا تو وہ ضرور دکھاؤں گا پر مشکل لگ رہا ہے اس دفعہ تو آپ کی کیا پاسور آتا ہے مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے طلال بھی جونسا نا وہ گر گیا گر گیا گر گیا یہ پکڑا 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 اس کو پکڑا پکڑا اٹھ گیا اٹھ گیا پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو بسم اللہ واجی واسہ اللہ ایک یہ ہے اور ایک ادھر ہے اٹھ گیا تھمار پر وہ ہے وہ اس کو پاچھ جائنا ہے اس سے دکھائیں یہ پکڑنا ہے یہ پکڑا دو اس کے تک پیر پیڑو چران ساں وہ سیدھا کر کے دو اڑ گئے ہیں دو اڑ گئے ہیں وہ دریجا موارے باہل کر کے اس کے لئے اس کے لئے لہے رکھتے ہیں چار بیٹھے ہیں سنے چار بیٹھے ہیں پھر بھی صحیح نہیں ہے چلو کوئی نہیں مسئلہ دو سکور تو ہوا نا ایک سے اچھی بات ہے دو سکور تو جیسے آپ کو دکھائیں دو پیس مل گئے ہمیں جو بھی کہتے ہیں اس کو دو سکور ہو گئے ہمارا باقی ابھی علی اور جنسل سنے وہ سارے آگے دیرے میں گم ہو گئے ہیں ہم جنسل پشندے ہیں اسگر کیا نام تھا اسین جنسل پتہ ہی ہے وہ تلال بھائی اور میں ہم بہت تھک چکے ہیں ہم جا رہے ہیں واپس دیرے میں ہم جا کے رام سے بیٹھتے ہیں یہ جتنے بھی لے کے آنگے بعد میں ہم نے رام سے کھا نہیں ہے ساڑا اور کام کوئی نہیں ہے چلیے پہن چلیں چلو جی چلو جا یہ جاں یہ جاں اصکر لابا جو بھی ہیں اصکر صاحب اصکر صاحب یہ دیکھو جو بھی ہیں اصکر صاحب لہور لہوری ہے لہوری ہے چلو جارے پہنچے جار آپ سے ملتے ہیں اچھا ہم لوگ تو آگئے ہیں واپس ٹھیک ہے یہاں اندر بیٹھے ہیں سارے لکھاتا ہوں سارے بڑے بیٹھے ہیں اندر باتیں شاتے کہا رہے ہیں میں چاچی شانہ اور تلال بہر آگئے ہیں ٹھیک ہے چاچی شانہ کیا کر رہے ہیں میں مارٹا کھا رہا ہوں مارٹا کھا رہے ہیں تلال بھی کھانے لگے ہیں چلو ہم بھی ان سے لے کے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی علی اور حسنین ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں ہمیں آئے گا ویسے 30 منٹ سے ہو چکے ہیں تو فائر کی بھی آواز نہیں اس کے بعد ابھی تک آئی میں نے لکھتا ہے ابھی تک کچھ ملا نہیں ہوگا مرد ہے کوئی چیز آتی ہے تو پھر آپ کو ضرور دکھاتا ہوں آپ کو اندر بیٹھ کرو آن جی آگئے ہیں ہمارے دونوں بھائی کیا سین ہے حسنین وہ دو ہی ہے بس کچھ نہیں اور ملا چلو کوئی مسلا نہیں یار دو بھی کافی ہیں ٹھیک ہے ہاں باقی کوئی نہیں مسلا یار چلو بہت ہند ہے چلو 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 اندر چلو اندر کیا ہو گیا ٹھانڈ بھری ہے ٹھانڈ اس لی کی رہا ہوں اندر چلے جاؤ پاہ دوسی پہ چلے مرد ہے مرد ہے مرد ہے مرد ہے مرد ہے کھانا شانا ماشاء اللہ کھالی ہے شکار بھی ہو گیا شکار چلو کوئی مسلا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ اچھا آپ کو سکول مل جائے دو ہیں کھالی نہیں گئے ٹھیک ہے باقی کھانا کیسے کیسا تھا یار مزا ہے نا بہت مزا ہے میں تو بہت مزایا ہم آج تو واپس ہیں انشاءاللہ آج واپس نکل جائیں گے پر اس سے پہلے ابھی ناشتہ ہمارا ریڈی ہو رہے ہیں پس آ جاتا ہے یہ دیکھو متضر بھائی جن سے اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی سب ریڈی شڑی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی ناشتہ آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے ہی سپیشل سکوات کے لیے ہم بیسے آتے ہیں یہاں پر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا یہ ناشتہ کے لیے آتے ہیں ٹیبل پہ یہ ہے جن ڈیش جو پیر صاحب سپیشل ڈیش ہمارے لیے وہاں یہ ہے کیا ویسے یہ بکرے کی ڈیش ہے اچھا جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لزیز آئے ملزر بھائی جن ڈیشوں کے ساتھ جن ڈیشوں کے ساتھ یہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں ہمارے لیے خصوصی طور پاتے ہیں اور ہمارے لیے پلین ٹاکس کینا پلین بتا ہے اب چیک کر کے دکھاتے ہیں بڑا درم ہے یہ اٹھانا پڑے گیا کیا؟ مزایا شروع کریں ایک راتشکار بھی یہ بار بیگی میں بنویا ہے یہ فراہ ہے رائے جتر کھاؤ دو اچھا جن ڈیشتر ہوگا ماشاءاللہ پھل ہو گئے ٹھیک ہے اسکر بھائی بھی آگئے کیسے اسکر بیٹھو بیٹھو جی یہ جنس ہے مرگا بھی آگیا ان کا اور یہ ہیں جو متجز بھائی ہیں متجز بھائی کی بڑے بھائی ٹھیک ہے یہ بھی پی رہے ہیں اور اسلام علیکم ٹھیک ہے انہوں نے ابھی ہمیں یہ توفہ دیا یہ رنگ ماشاءاللہ مجھے حماد کو اور محمود کو انہوں نے یکور بھی دیا دورے نجف بھی دیا بلکہ بہت پیار دیتے ہیں یہ سب اس لیے دوبارہ دوبارہ ہاتے ہیں ہم ان کے پاس اور یہ مرگا بھی آگیا ہے وہ بائٹ والا کیسے ہیں چچلی بیٹھو بیٹھ رکھ دے گا کیا یہ سنے آپ کو تفہے بھی ملے ہیں یہ مرشت ہوا بہت ہے یہ مرتدی شاہ صاحبہ نگے ہیں یہ مرتدی شاہ صاحبہ نے دینے کے ہیں یہ یکورت بغیرہ وہ دونوں نے مسکر کیا ہے ادھر امام رضا سلام کی درگاث ہے یہ دونوں ہیں بلکہ یہ دونوں یہ بڑے بھائی نے بھی سکتے ہیں مرتدی شاہ صاحبہ نے دینے بھی میں اور ہم آگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں باقی کیونکہ نکلنے لگے ہیں تو سب سے اجازت لے رہے ہیں بس متضر بے بیرہ سے سب سے مل لی ہے ممو گرہ بھی بیٹھتے ہیں پھر نکلتے ہیں سفر کا اغاز کرتے ہیں آج ہے باپسی اپنی اللہ خیر خریت سے میں حال تین چار گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں تو ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے گھر پہ تو میرا خیال ہے آپ کو پہنچ کر ہی میں آپ سے ملتا ہوں اگر میرے ولوگ آپ کو پسند آتے ہیں پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور دعائی کرو کہ میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں مجھے دین جازت اللہ حافظ مجھے دین جازت اللہ حافظ مجھے دین جازت اللہ حافظ